السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا لاکھر شکر ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو فش فرائی کی ریسی بھی دیتی ہوں جو بہت ہی مزیدار مشلی ہوتی ہے تو یہ اس طرح میں مارکٹ سے لے کر آئی تھی مشلی اس کو کہتے ہیں دھئیا مشلی مطلب یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور ابھی تو سردیاں ہیں تو یہ بہت دیکھنے کو ملتی ہیں بزار کے اندر تو یہ آپ آرام سے لے لیں بزار میں اس کو اس طرح کٹنگ کروالے اور کٹ لگوالے تو یہ میں نے لے لی تھی تقریباً یہ ڈیرڈ کلوی کریم مشلی ہے اس طرح آپ کٹوا کے کٹ لازمی لگائیے کا تاکہ آپ کو کچھ سابو سابو ترے جائیں گی اسی طرح سے کھائی جاتی ہیں بہت ہی اچھا اس میں فلیور ہوتا ہے زائے کا بہت اچھا ہوتا ہے اس مشلی کا تو بنے گی بہت سیمپل سی اس میں کوئی انگریڈینس یا مسالے نہیں جاتے تو میں نے بتاتی ہوں آپ کو یہ میں نے نیمبو لے لیے تھے کٹ کر لی تین چھا نیمبو لے لیے کٹ کر لی اور نیمبو کا پیسٹ میں نے بنا لیا گاڑا گاڑا سا اس میں ہم لال مرشی ڈالیں گے تو یہ لال مرشی یا کٹی مرشی جو بھی آپ کو صحیح لگ دیئے وہ ڈالیں گے کیونکہ صرف سیمپل فرائے ہوگی اس کے اوپر ہمیں فرائے کے اوپر لگانا ہوگا وہ میں آپ کو بات میں دکھاؤں گی تو سب سے پہلا ہم اس کے اندر نیمبو نہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھی طرح اپنی پوری فش میں اچھے طریقے سے سارے نیمبو آپ اس طرح نہیں چھوڑ دیں اس طرح رکھ لیتے ہیں نیمبو اس میں چھوڑ دیں گے اور نمک تو یہ کے ذائق اس کا بہت اچھا ہو جائے گا اچھی طریقے سے گوش کے اندر ایک فلیور آ جائے گا اس کے بعد ہم اسی طریقے سے نمک لگا دیں گے اس میں اور تھوڑی سی حلدی دالیں گے اس میں کوئی لال مرشی نہیں ڈالیں گی کوئی کسی بھی قسم کے مسالہ یا درگ لسن پر پیس کچھ نہیں ڈالیں گے اسی سیمپل فرائے ہوگی اس کو آپ اس طرح سے لرمک ہوگی لگا کے بس اچھی طرح دھوکے اور چھوڑ دیں پھر جب بس سرف کریں اسی وقت اس کو فرائے کریں گرم 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 کلوٹی کے ساتھ سرف پیش کریں تو اس میں میں نمک ملا جاتی ہے اس کے ذائقہ آپ نمک استعمال کر لیں لیکن میں نے دھولے سے پہلے اس میں نمک نہیں لگایا تھا صرف سرکہ لگا کے اس کو میں نے تھوڑ جو چھوڑا تھا وہ پھر دھو دیا اور چھوڑا تھا وہ پھر دیا ہے اس میں میں ایک سے ڈیرڈ چھوڑا ہوں تو ہلڈ دیر آدھ دوں گی اس طرح سپنکل کرنا ہے تھوڑی سی آدھا چمچی ڈال دوں گی اور اس کو ہم اپنی نمک اور جو لیمن میں نے اس میں ملایا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے اپنی مچھلی پر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ خدیس کے سارا مسالہ جو ہے مسالہ مطلب جو نمک اور نیمبو اور حلدی یہ خود ہی اس پہ لگ جائے گی بازی کے تلنے میں ایک لیور اور کرنچی پناہے گا یہ لگانے سے اور یہ کڑک کڑک فرائے ہوتی ہیں یہ جیسے اس پہ کلر آئے گا کڑک سی فرائے ہو جائے گا اس کو نکال کے اس پہ ہم امیڈی کا پیسٹ اوپر سے لگائیں گے تو دیکھیں امیڈی نے سارے حلدی اور نمک اس سے مسل دیا ہے سارا یہ ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ جو میں نے امیڈی دیتی اس میں ہم ڈال مرشی کسی بھی ڈال مرشی کٹی مرشی جو بھی آپ صحیح لگے آپ کو وہ لال دیں کچھ مرشی مرشی سے اور کسی بھی چٹنی ساتھ آپ سار کر سکتے ہیں چاہتے امیڈی کی چٹنی بنا لیں جو میں نے پیلے کہ آپ کو یہ فیش میں ریسیو پہ دیتی ہری پیاز ڈال کے ہری پیاز کٹیرو ہری پیاز ہوئے ہو اس میں ہر پیاز اور پیاز ڈال کی ایک مرشی AS جب میں فرائے کروں گی اپنی مشلی کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فرائے جب ہوگی سٹرم دکھاؤں گی اب اس کو ہم لکھ رہے ہیں چاہے آپ لگا کے فریج میں سو بھی رہ سکتے ہیں کافی دیر کے لیے لیکن یہ کہ میں جب تک اپنا دوسرا کام کرتی ہوں پھر میں فریش فرائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی پھر میں اس کا فائنل ہو کہ اس میں کس طرح اس کو فرائے ہوگی کس طرح ایم لگائیں گا جلدی سے ریڈی ہونے والی مشلی ہے یہ تو پھر ملتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد یہ تو شرے واپس آگا ہے ہم نے چینل پر یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا مشلی کو میں نے جو نیمبو حلدی اور نمک لیا کے تو چھوڑا تھا یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں اس کا فائنل ہو یہ میں نے آئل بھی گرام رکھ دیا اپنے فرائے پین میں کڑائی میں جو بھی آپ پر پر پیس ایویلیبل ہو دیکھچی یا کڑائی جو بھی مطلب اس کے اندر آپ آئل گرام کر لیں تو وہ جیسی آئل گرام ہوتا ہے ہم بھی فش کو ڈالتے ہیں لیکن اتیاز سے آپ فش پرائے کیجئے گا لیکن مشلی کلتے شیٹے بھوت آتے ہیں تو میڈیم ڈو فلیم کر لیں درمیانی آج پہ ہمیں مشلی جب فرائے کرنے کے 한국 م НА میرے اوائل گرام ہو لیا تو میڈیم آڈے میں 30 grb پانی میں اپنا محمد درمیان نہیں آجتا محمد درمیان نہیں آجتا محمد درمیان اپنا محمد درمیان نہیں آجتا محمد درمیان ہماریار لگوائے یا نہیں جب گر میں آپ اللہ بھی محمد درمیان محمد درم نیچان محمد درم نیچہ ڈیوٹم میں بہت زائطہ ہوتا ہے ڈیوٹم میں بہت زائطہ ہوتا ہے ڈیوٹم میں بہت زائطہ ہوتا ہے مزید جی لگتی ہے کھانے میں روٹی کے ساتھ یا پڑا پڑا دا فرائے کریں یا کھوڑی سادے رائس کے ساتھ بھی یہ انتہائی لذیذ لگتی ہے کھانے کے اندر یہ اسی فرائے ہوتی ہے اپنے فیش پنایا تھا پیش پنایاں لگانا ہے اور کھانے کے لئے تیار ہے لیکن یہ کہ اسے گرم گرم ہی کھانے ساکھ کریں تو بہت اچھی لگتی ہے بھیڑ ساری آپ لائکے اسے نماز نیمون الٹی لگا لیں اگر آپ چاہیں تو مسالہ بھی لگا سکتے ہیں اس پر لیکن یہ سمپل ہی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے جو اسے پھرائی ہوتی تو میں آپ سے پھرائی ہوتی ہے ہماری فرش پھرائی ہو گئی ہے یا پیٹی شو پھر یا بٹر پھر جو بھی آپ کو اکبار ہو اس میں نکال لیں پھر لیں تاکہ ایکسٹر آئل سارا مارا نکل جائے اچھا تو یہ میں نے جو پیسٹ بنایا تھا املی کا اب ہم اس کے اوپر سپیٹ کریں گے اس پر لگائیں گے اس طرح سے دیکھیں جسے پر لگا رہی ہوں یا آپ اس طرح سے اس پر لگا دیں ساری اپنی مشلی کے اوپر ساری اپنی سرونگش میں رکھیں گے یہ میں نے اس کے ساتھ جو چٹنی بنائی تھی پودینہ ہریمچی ہردنیا اور لسل زیرا اور املی اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی چٹنی تو آپ اسی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں پیش کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کباب کے ساتھ کھا سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ بھوتی مزیدار سے لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری پیش پرائے ہو گئی ہے تو آپ لوگ لازمی بنائیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس پسکرائب تو آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پسکرائب میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح کی لگی فش تو پھر ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ تو اللہ حافظ شکریہ